نمازکار دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال فصل میں کیٹو کے لگنے سے لگ بک 6 لاکھ کروڑ اور بیماریوں سے 18 لاکھ کروڑ تک کا نقصان ہوتا ہے ایف ایو کی ریپورٹ کے انوصار زیادہ تر یہ نقصان کھادے کمی اور آرثک سمسیاؤں کے قارن ہوتا ہے تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیسے بنا اطرق خرچے کے ان کیٹو اور بیماریوں سے بچا جا سکے تو ابھی دیکھیں اور جانے آسان اور پربھاوشالی طریقے تاکہ آپ کو ملے ایک سوست اور اچھی پیداوار والی فصل ان کیٹو اور بیماریوں کے کئی آکرمن کے قارن ہیں کمزور اور چوڑ گرس پودھے اس طرح کے پودھوں میں کیٹو اور بیماریوں کے بڑھنے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے موسم پرستیتھیاں جیسے کی اچھ تاپمان لگاتار بارش اور اچھ نمی کیٹو اور بیماریوں کے پھیلنے کے لیے سب سے زیادہ اپیوکت مانی جاتی ہے ایک ہی فصل بار بار ایک ہی جگہ پر اگانا بھی کیٹو اور بیماریوں کو اکرشت کرتا ہے ایسے ہی کئی وجہ ہیں جو کیٹو اور بیماریوں کی دستک دیتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اپنی فصل کو کیٹو اور بیماریوں سے کیسے دور رکھیں کھیت کی گہری جتائی فصل کٹنے سے پہلے یا پھر فصل کٹنے کے بعد کھیت کی گہری جتائی کریں اس میں زمین کے نیچے چھپے کیٹ اوپر آ جاتے ہیں اور سورج کی گرمی اور انے کیٹو دوارہ نشت ہو جاتے ہیں یہ ویدھی کٹوہ سنڈی سفید لٹ باجرہ کا ارگٹ روگ اور ڈاؤنی میڈیوں کے نیانترن میں کافی پرباب شالی ہے اس کے اطرق گہری جتائی سے مٹی دھیلی پڑ جاتی ہے جسے کی مٹی میں جو اکسیجن ہے وہ بہتر طریقے سے پہنچ پاتا ہے ساتھ ہی یہ مٹی کی اوبجاؤپن کو بھی بڑھاتا ہے اور پانی سوکنے کی شمتہ کو بھی بڑھاتا ہے فصل چکر کو اپنائیں مطلب ایک ہی فصل کو بار بار نہ اوگائیں بدل بدل کر فصل اوگانے سے مٹی کی گڑمتہ اور اوبجاؤپن میں سدھار آتا ہے ساتھی کیٹو اور بیماریوں کا آکرمن بھی کم ہو جاتا ہے فصل چکر کے مادھیم سے کپاس کا جڑگلن مونفلی کے سفیت لٹ اور چنے کا انگماری روگ آدھی جیسی بیماریوں کو کم کیا جا سکتا ہے صحیح سمیہ پر بوائی اور روپائی فصل کی بوائی ہمیشہ صحیح سمیہ پر کریں تاکہ کیٹو اور بیماریوں کے آکرمن کو کم کیا جا سکے کیٹو اور بیماریوں کا ایک وشیش سمیہ ہوتا ہے ادھارن کے طور پر یدی آپ سمیہ سے پہلے بوائی کرتے ہیں تو دھان میں پتہ انگماری اور چنے کے اکھیڑا روک کو کم کیا جا سکتا ہے جبکہ دیری بوائی سے کپاس میں گلابی سنڈی اور امریکن سنڈی کی سمسیا پڑھ سکتی ہے اس لئے دھیان رکھیں ہمیشہ صحیح سمیہ پر ہی بوائی کریں تاکہ ان کیٹو اور بیماریوں کو ٹالا جا سکے روگ مک بیجوں کا چین ہمیشہ روگ مک بیجوں کا ہی چین کریں کیونکہ یہ سوست فصل کو بڑھاوا دیتا ہے ساتھ ہی کیٹو اور بیماریوں سے لڑنے کی شمتہ بھی رکھتا ہے اور ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ بیج بوائی کے سمیں ایک اچھید گیپ بنائے رکھیں تاکہ ان کو صحیح ماترہ میں دھوپ اور پانی مل سکیں تاکہ یہ کیٹو سے بھی بہتر طریقے سے لڑ سکیں رسائنی خات کا پریوگ رسائنی خات کے اتیادھک پریوگ سے فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے جیسے کی یوریا کے زیادہ استعمال کرنے سے رس چوسک تنہ چھے دک اور سنڈی جیسے کیٹو کا آکرمن بڑھ سکتا ہے اور ساتھ ہی دھان میں پتہ انگماری جیسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں سچائی فصل کی سچائی صحیح ماترہ اور سمیہ پر کریں کیونکہ ادھک اور کم سچائی دونوں ہی کیٹو اور بیماریوں کو بڑھاوا دیتی ہے فصل کٹائی کے بعد فصل افشیش کی صفائی دھیان رکھیں کہ فصل کی کٹائی کے بعد فصل افشیش کو ضرور ساپ کر دیں کیونکہ یہ افشیش کپاس میں گلابی سنڈی سرسوں میں دھولیا کیٹ اور دھان میں جڑ گلن جیسی بیماریوں کو اتپن کر سکتا ہے کھیت کی نگرانی سبتہ میں ایک بار کھیت کا دورت ضرور کریں اور بیماری گرس پودھے کو اکھاڑ پھیکیں یہ کیٹو اور بیماریوں کو پھیلنے سے روکتا ہے اس سے سرسوں کا چیپا کپاس کی گلابی سنڈی اور باجرہ کا ڈاؤنی ملڈیو گنے کا بیدھک کپاس کا پتہ ماروڑ روک دھان میں جھنڈا روک جیسی سمسیاؤں کو نیانتریت کیا جا سکتا ہے ان سرل اپائیوں کو اپنا کر آپ اپنی فصل کو کیٹو اور بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک بہتر اپج پرابت کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں ادھک جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دھانی آباد